آپ حضرات اپنی اپنی جہاں پہ تشریف رکھیں یہاں پر ایک تقریر ہوگی جسے خطاب فرمائیں گے آلی جنابیدت محب خطیب آلی محمد مولانا اجاز محسن صاحب آپ حضرات سے گزاری سے کی آپ حضرات اپنی اپنی جہاں پہ تشریف رکھیں اور چند لمحوں کے لیے اپنی عام و درفت کو ملتوی کر دیں تاکہ تقریر میں کوئی دقت نہ آئے ہم آپ تمامین حضرات سے مہدبانہ درخواست کر رہے ہیں کہ آپ حضرات اپنی اپنی جہاں پہ تشریف رکھیں حسین جس کو سولاتے تھے اپنے سینے پر حسین جس کو سولاتے تھے اپنے سینے پر نہیں ہے قافلے والوں میں آج وہ دختر چلے ہیں سیدے سجاد قافلہ لے کر یہ بین کرتی ہے رو رو کے بانوے مستر ارے بغیر تیرے سکینہ وطن نہ جاؤں گی وطن میں جا کے میں صغرہ کو کیا بتاؤں گی سوگوارانِ اسیرانِ زندانِ شام آپ حضرات شہزادیِ عالمیان کی خدمتِ بے قس پناہ میں ان کے لال کا پرسہ پیش کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں سوگواروں سرزمینِ بڑا گاؤں کے یہ قدیم ترین اور عظیم ترین جلوسِ اماری اس لٹے ہوئے قافلے کی یاد تازہ کر رہا ہے جو قیدِ شام سے رہا ہو کر مدینے کی جانب چلا تھا لیکن اے سوگواروں اس قافلے میں مامِ مظلوم کی چار سالہ بچی سکینہ نظر نہیں آ رہی ہے جو روز قید خانے کے دروازے پر آ کر بیٹھ جایا کرتی تھی اور اپنے بیک از فپی سے یہ سوال کیا کرتی تھی اے فپی اممہ یہ تائر کہاں جا رہے ہیں جنابِ زینب طلب کر آواز دیتی تھی یہ اپنے آشیانوں کو جا رہے ہیں سکینہ کہتی تھی پھپی اممہ ہم کب اپنے گھر جائیں گے پھپی اممہ جنابِ زینب طلب کر آواز دیتی تھی سکینہ سب گھر جائیں گے لیکن تُو گھر نہ جائے گی ہانسوگواروں وطن کی حسرت کو اپنے دل میں سمیٹے ہوئے سکینہ تو قبر کی تنہائیوں میں سو رہی ہے عجب نہیں قید خانہِ شام میں یہ صدا گو جائیوں فپی اممہ جاؤ خدا حافظ ہمارا سلام ہماری بیمار بہن سغرہ سے کہہ دے رہا اور یہ بھی کہنا کی سغرہ تمہیں ہر لمحہ سکینہ یاد کیا کرتی تھی ہاں آزادارانِ مظلومِ کربلا اس تقریر کو ہماری بستی کے خطیب مولانا امیر حسن خان صاحب خطاب کیا کرتے تھے آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں لہٰذا میں آپ حضرات سے گزارش کرنا ہوں کہ ایک بار سورہ الحم اتین بار سورہ توحید کی طلاوت فرما کر ان کی روح کو ہرسال فرما دیا موسیقی جناب مولانا امیر حسن خان صاحب کے صاحبزادِ خرشید حسن چند بند مسدس کے پیش کریں گے اس کے بعد مولانا اجاز محسین صاحب تقریر کریں گے عزاد آرانِ امامِ مظلومِ کربلا میں نے جب سے ہوش سمحالا سرزمینِ بڑا گہوں کے اس قدیم ترین اور تاریخی جلو سے اماری کے اس مقام خاص پر جنابِ والد محترم کو تقریر کرتے ہوئے دیکھا ہے نہائی تفسوس کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے کہ آج وہ ہمارے دربیان نہیں رہے پروردگار ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے اور انہیں جوارِ معصومین علیہم السلام میں جگہ عنایت فرمائے الہی آمین صدرِ حسینی مشن کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں آپ حضرات کی خدمتِ عالیہ میں حاضر ہوا ہوں مجھے یہاں کوئی تقریر نہیں کرنی ہے مسدس کے چند بند آپ حضرات کی خدمتِ عالیہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں اس جلوسِ اماری کے تمام دلسوز مناظر آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں شبیہِ علمِ مبارک کی زیارت آپ کر چکے شبیہِ ذلجنہ مخدراتِ اسمت و تحارت کی اماریوں کی زیارت سے مشرف ہو چکے زندانِ شام کا دلسوز منظر اور قبرِ سکینہ کی زیارت بھی آپ کر چکے ہیں مجھے معلوم ہے آپ شہزادی کو پرسا دینے کے لیے بے قرار ہیں آئیے شہزادی کو ان کے لال کا پرسا دیا جائے مسدس کے چند بند آپ حضرات کی بہترین ذوقِ سمات کی نظر عشقوں کی بوند بوند سے غیرت لکھی گئی عشقوں کی بوند بوند سے غیرت لکھی گئی تاریخ کے ورخ پہ شریعت لکھی گئی عشقوں کی بوند بوند سے غیرت لکھی گئی تاریخ کے ورخ پہ شریعت لکھی گئی زینب کا سر کھلا تو قیامت لکھی گئی بازار شام تیری حقیقت لکھی گئی شبیر تیرے آخری پیغام کے لیے شبیر تیرے آخری پیغام کے لیے چادر نصار ہو گئی اسلام کے لیے آئیے پرسا دیا جائے حضرات کہ بھئیہ قدم قدم پہ رولایا گیا ہمیں بھئیہ قدم قدم پہ رولایا گیا ہمیں حد ہے کہ نام لے کے بولایا گیا ہمیں حد ہے کہ نام لے کے بولایا گیا ہمیں نیزہ چوبا چوبا کے جگایا گیا ہمیں نیزہ چوبا چوبا کے جگایا گیا ہمیں ناقے پہ اس طرح سے بٹھایا گیا ہمیں ناقے پہ اس طرح سے بٹھایا گیا ہمیں میں بیردہ کھڑی رہی دربار عام میں بالوں سے مو چھپائے تھی بازار شام میں بالوں سے مو چھپائے تھی بازار شام میں زخمی ہے پشت آج بھی بازو پہ نیل ہے بھئیہ ہمارے زخموں کی کوئی سبیل ہے بھئیہ ہمارے زخموں کی کوئی سبیل ہے سجاد کربلا سے مسلسل علیل ہے سجاد کربلا سے مسلسل علیل ہے توقع گران کا زخم گلے پر طویل ہے توقع گران کا زخم گلے پر طویل ہے دربار شام یاد ہے غیرت سے گل گئی عباس آ کے دیکھ لو زینب اوجل گئی زندہ میں گونجتی تھی سکینہ کی سسکیاں زندہ میں گونجتی تھی سکینہ کی سسکیاں پیاسی تھی اس قدر کی چٹکتی تھی پسلیاں پیاسی تھی اس قدر کی چٹکتی تھی پسلیاں ایسے تڑپ رہی تھی جو آتی تھی ہچکیاں پانی بغیر جیسے تڑپتی ہیں مچھلیاں آنکھوں سے خون بہنے لگا تھا رباب کا آنکھوں سے خون بہنے لگا تھا رباب کا سینے میں پھٹ رہا تھا کلے جارباب کا آزاد ہو کے قید سے جاتا ہے قافلہ آزاد ہو کے قید سے جاتا ہے قافلہ لیکن دلو دماغ پہ چھائی ہے کربلا پڑھتا ہے کوئی قبر سکینہ پہ فاتحہ ڈالی گئی ہے قبر پہ ننہی سے ایک ردہ ڈالی گئی ہے قبر پہ ننہی سے ایک ردہ زندہ سے جا رہی ہوں مدینہ وطن چلو زینب تڑپ کے بولی سکینہ وطن چلو زینب تڑپ کے بولی سکینہ وطن چلو غربت زدہ غریب یتیمہ لہد میں ہے دل میں لیے وطن کی تمنہ لہد میں ہے ارے لپٹا تھا جو بدن سے وہ کرتا لہد میں ہے پہنے وہی لباس سکینہ لہد میں ہے پہنے وہی لباس سکینہ لہد میں ہے ماں التجائے کرتی ہے ہاتھوں کو جھوڑ کے کیسے وطن میں جاؤں سکینہ کو چھوڑ کے کیسے وطن میں جاؤں سکینہ کو چھوڑ کے جھولا تو مل گیا علی اصغر نہیں رہا جھولا تو مل گیا علی اصغر نہیں رہا ہم شکل مصطفی علی اکبر نہیں رہا عباس جیسا شیر دلاور نہیں رہا ارے زینب چلی وطن کو برادر نہیں رہا زینب چلی وطن کو برادر نہیں رہا زینب چلی وطن کو برادر نہیں رہا باغِ رسول گلشن زہرہ اجڑ گیا آباد کربلاہ مدینہ اجڑ گیا آباد کربلاہ مدینہ اجڑ گیا آخری بند حضرات اب حالِ دل سنائے گی نانا کی قبر پر اب حالِ دل سنائے گی نانا کی قبر پر عشقِ عذاب آئے گی نانا کی قبر پر داغِ رسن دکھائے گی نانا کی قبر پر کیا کیا ہوا بتائے گی نانا کی قبر پر زینب چھپا کے لائی ہے تحفہ حسین کا زینب چھپا کے لائی ہے تحفہ حسین کا خرشید خون بھرا ہوا کرتا حسین کا زینب چھپا کے لائی ہے تحفہ حسین کا خرشید خون بھرا ہوا کرتا حسین کا ختم لعنی یا گی نمی بھراера بھرای موسیقی